السلام علیکم ویورز آج آپ کو چار بیٹ کا گھر وزڈ کروائیں گے جو کہ خوبصورت فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ بیری آرچرڈ فیس ہور کے اندر بنے ہیں اور ابھی کچھ ان کا کام رہتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا آپ کو فرنٹ ایلیویشن کے بعد اس کے اندر سے بھی ویو کرواتے ہیں یہ خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے اور یہ دو کلر کے اندر سکیم میں ہے یہ دوسرا کلر سکیم ہے جو کہ یلو کلر ہے اور یہ کہہ لے کہ وائٹ اور دو کلر کے ساتھ ہے تو یہ فرنٹ ایلیویشن کے ساتھ آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ گراج ایریا آجائے گا مینڈور کے بعد اس کے اندر بھی ٹائل لگائی گئی ہے اور یہ فرنٹ لائن گلی جو ہے اس میں بھی ٹائل لگائی ہوئی ہے اور یہاں سے گھر کی انٹرس آجائے گی انٹرس ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ پاورڈر بات آجائے گا اس کے اندر بھی ٹائل وغیرہ لگی ہے یہ کہہ لیں کہ سٹیرز کے نیچے بھی سٹور ایریا جگہ ہے اور یہ کہہ لیں کہ ٹی وی لانچ اور ڈرائنگ ڈائننگ کمبائن آجائے گا اور یہ فرنٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پہ بیٹ روم ہے اور لیف سائیڈ پہ کچن ہے تو یہ کچن کے اندر کیبنٹس وغیرہ ٹائلز وغیرہ اور بیک سائیڈ پہ گلی اوپر وینٹیلیشن کے لیے اور یہ بیک سائیڈ سے سارا ویو اب آپ کو فرس بیٹ کی طرف لے آتے ہیں یہ فرس بیٹ روم کی اندر والی سائیڈ ہے اس میں بھی ٹائلز وغیرہ لگی ہے دروازہ کیبنٹس وینڈو واش روم واش روم کے اندر بھی فٹنگز وغیرہ چیزوں کی ہو چکی ہے انسٹالیشن اب فرس فلور کی طرف یہاں سے سٹیرز سے ہم فرس فلور کی طرف آتے ہیں تو سٹیرز چلنے کے بعد یہ فرنٹ فرس فلور اور ایریا فرس فلور کے ایریا سے تین بیٹ روم اوپر کے آئیں گے یہ کہہ لیں کہ سیکنڈ بیٹ روم آجے گا جو کہ فرنڈ سائیڈ پہ آئے گا اور یہ بیٹ روم کے ساتھ یہ اٹیچ بات روم ہے اور کیبنٹس آجے گی یہ واش روم کا بھیو اب سیکنڈ بیٹ روم سیکنڈ بیٹ روم کا بھیو اٹیچ واش روم واش روم کے ساتھ اوپن وینٹی لیشن کے لیے سپیس اور لانڈری اب سیکنڈ کے بعد تھرڈ بیٹ روم کی طرف آتے ہیں فرس فلور کے تو یہ تھرڈ بیٹ روم کا بھیو ہے جو کہ بیک سائیڈ پہ آئے گا لیکن اس کی بیک پہ بھی گھر بن رہے ہیں اور یہاں سے واش روم اور کیبنٹس کی جگہ آجے گی واش روم بھیو واش روم کے ساتھ کیبنٹس اور یہ سارے تھرڈ بیٹ روم کا بھیو ہے جو کہ فرس فلور پہ ہے اور یہ کیلنگ کے سٹور کے لیے مزید جگہ دی گئی ہے یہاں پہ بھی کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اب فرنٹ ٹیرس یہ فرنٹ ٹیرس کا بھیو ہے اس کے فرنٹ پہ شیشہ لگا ہوا ہے گلاس اور یہ سارے گاریک جیسے ڈیزائن کے خوبصورت